جس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کورل ویڈیو سٹوڈیو جو ہے ہم اس مقصد کے لیے کیپچرنگ کرنا چاہ رہے ہیں ہم یو ایس بی کی ذریعے اپنے ہیں سونی ہینڈی کیم سے تو اس کے لیے ہم کورل ویڈیو سٹوڈیو یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کا ٹرائل ورژن ہے تو ہم اس کو یہ چلاتے ہیں تو یہ ہے ٹرائی کا بٹن یہاں پہ ہم یہ ٹرائی کا بٹن دبا دیں کیونکہ ہمیں اس کی کی ہمیں نہیں پرچیز نہیں کیا تو ابھی کی پرچیز نہیں ہوئی اس لیے ہم اس کا ٹرائل ورژن یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ اپشن آ جاتا ہے مووی ویزرڈ ہے ڈی وی ٹو ڈی ویڈی ویزرڈ ہے اگر آپ کے کیمرے میں آئی فائر کیبل لگی ہوئی ہوتی یعنی کہ جو ڈی وی کیپچرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آپ یہاں سے ڈی وی ڈی ویزرڈ کے ذریعے اس کو کاپی کر سکتے تھے ابھی ہم یو ایس وی کے ذریعے کر رہے ہیں کاپی ہمارا کیمرہ جو ڈی وی ہے تو اس کی کیپچرنگ ہم سمپل جو عام طریقہ کا رہا ہے اس کے ذریعے کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ ایسپیکٹ ریشو جو ہے اپنی وہ سلیکٹ کر لیں ہمارے کیمرے کی جب ہم نے ریکارڈنگ کی تو اس کی ایسپیکٹ ریشو جو تھی وہ سکسٹین بائی نائن تھی تو یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ ویڈیو سٹوڈیو میں آ جاتے ہیں یہاں پہ چلے جاتے ہیں ایڈیٹر میں یہ اپن شروع ہو جائے گا یہ بہت اچھا پروگرام ہے ابھی ابھی کورل اور جو لیڈ اپس میں مر جوئے ہیں تو انہوں نے یہ نیا سوپٹوئیر جو ہے لانچ کیا ہے جی تو یہ سوپٹوئیر ہمارا کھل گیا ہے تو اب یہاں پہ آ گیا ہے اپشن ہمارے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیپچر کرنی ہے ویڈیو تو سب سے اوپر جو ہے جو اس کا منیو ہے تو یہاں پہ آپ غور کیجئے تو یہاں پہ ایک موٹا موٹا نمبر ون کیپچر لکھا ہے پھر ایڈیٹ پھر اس کی یعنی کہ یہ مووی یہاں سے بنا کے آپ اپنی ایڈیٹ کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ڈی ویڈی میں وی سی ڈی میں کسی بھی ذریقے کار میں لیکن ابھی ہم یہاں سے اپنی ویڈیو کیپچر کرنے لگے ہیں تو یہاں سے آپ کیپچر ٹیپ میں آ جائیے جی یہ میں نے کیپچر کا بٹن دبا دیا ابھی تھوڑی دیر میں ہماری جو ویڈیو ہے یہاں پہ لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ ہے کیپچر ویڈیو یہ بٹن دبائیے تو یہ آپ کے سامنے سکرین جو ہے چینج ہو جائے گی ایدھر نو ویڈیو کیپچر ڈرائیور is installed in this system اور نو ڈیوائس is connected ابھی یہ جو ہم نے لگایا کیمرہ اس کو ہم دوبارہ سے یو ایس بی نکال کے اس کی دوبارہ سے لگاتے ہیں تاکہ وہ کیونکہ ابھی ڈرائیور انسٹال ہوا ہے تو ونڈو نے اس کو ابھی recognize نہیں کیا ہے میں نے یو ایس بی لگا کے پھر سے اس کو نکال کے لگائی ہے اب اس کو دوبارہ ساکٹوئیر کو بھی ہم دوبارہ سے restart کرتے ہیں موسیقی 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 ایک کلپ کا اضافہ ہو گیا ہماری لیبریری میں تو یہ وہی کلپ ہے جس کی ہم نے ابھی ہی جو کیپچنگ کیا ہے وہ یہ ہے تو اس کو اب وہاں پہ گر ہم یہاں پہ پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ کیسے پلے ہوتا ہے ابھی آپ اگر اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈیٹر بھی ہے یہ کورل ویڈیو سٹوڈیو یہاں پہ آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹرانزیشنز ڈال سکتے ہیں ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یوٹیوب کے لیے یا اپنی سی ڈی بنانے کے لیے یا ڈی ویڈی بنانے کے لیے آپ نے ویڈیو آپ اپنے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ابھی میں دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹپوٹ جو بنا ہے وہ کس پوالٹی کا بنا ہے اور کتنے سائز کا بنا ہے اس دیکھنے کے لیے ہم مائی ڈاکومیٹ میں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کیپچر فولڈر جو تھا وہ مائی ڈاکومیٹ میں تھا تو یہاں پہ مائی ڈاکومیٹ میں آئے کورل ویڈیو سٹوڈیو اور یہ ٹویلو جیسے کس نے بتایا تھا اور یہ ہمارا جو ہے ایم پی جی فارمیٹ میں اس نے کیپچر کیا ہے اور اس کا سائز جو ہے تقریباً ہے ایٹی ٹو ایم بی کیونکہ ہم نے ایس کیو کوالٹی رکھی تھی اس لیے اس نے سائز اس کا پڑھا دیا ہے اب اب اس کو اگر پلے کر کے دیکھنا چاہیں تو ہم میڈیا پلیئر میں چلا لیتے ہیں اس کو تو یہ ویڈیو پلے ہو گئی ہے کنٹرول انٹر کر کے آپ اس کو میکسیمائز کر دیں یہ ہماری ویڈیو جو ہے ہم نے کیپچر کی تھی وہ یہ ہے جی یہ ہمارا جو کیپچرنگ کا ایک سوٹا سا لیسن تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوا شکریہ به سے خیلق ہوں یہ شکریہ ہے سیکھنے چاہتا دیو ادا چاہیتا چاہتا بنید موسیقی